جی فرم آپ کیا بتائیں گی میں جو بتانے والی ہوں وہ ہر دلھن کی خواہش ہوتی ہے کہ میری شادی ہو تو میں اپٹن لگاؤں اپٹن کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اپٹن لگاؤں لیکن کیا مسئلے ہو گئے ہیں کہ آج کل کی اپٹن ایسے بن رہے ہیں آپس کی بات ہے دلھن کی نہیں خواہش ہوتی دلھن کی امی کی سب کی ہوتی ہے اس کی آنی سب لگا رہے ہوتی ہے دادی چلو بیٹا اپٹن لگا رہے ہوتے ہیں میں خود بھی مل رہی ہوتی ہے پتہ مسئلے کیا ہوتے ہیں کہ ہم جس دن بچی کو اپٹن بٹھاتے ہیں لڑکی کو تو اس دن لگائیں تو پھر اکنی نکل آتا ہے سکن پروبلم ہو جاتی ہے مجھے چلا نہیں یہ نہیں کیا تو اب آپ کو اپٹن ایک مہینے پہلے سے لگانا سٹارٹ کرتے ہیں جب میرا جب تائم تھا وقت تھا میرا تو میں نے اپنی امی سے یہ بولا کہ بھئی میں تو اپٹن والے دن نہیں لگاؤں گی مجھے تو پہلے سے ہی میں اپٹن لگاؤں گی میرے امی نے بولا اب تو کیسی بے شرم دلانہ یہ کیونکہ مجھے خود پتا تھا کہ بھئی مسئلے ہو سکتے ہیں میری بہت پہلے اکنی سکن رہ چکی ہے میں بہت ڈر گئی تھی کہ دوبارہ سے میں نے یہ لگایا تو میری اکنی سکن ہو جائے گی اور جو میں نہیں لگایا میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے سٹارٹ کر دیا تھا لگانا میں نے کہا کہ نہیں بھئی جو بھی ہے میں نے پہلے سے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے سے اپٹن لگانا میں نے سٹارٹ کر دیا اور میری آڑے پورا گھر لگا رہا تھا میں بناتی تھی اور وہ ختم ہو جاتا تھا میں نے کہا یہ چار دن چلانا ہے اب یکین کریں ندہ وہ اسی دن ختم ہو جاتا تھا وہ سب کے سب شروع ہو رہے ہیں باتھیے بھی ہوں یہ مل رہا ہے تم لوگ کے لئے تھوڑی بنایا ہے میں نے میری لئے بنایا ہے تو یہ تھا تو میں آج جو میں نے اس کیا تھا اور میں تنی خوبصورت ہوں تو آپ کو بھی خوبصورت کرنا چاہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے اچھا اچھا اپٹن کے لئے سب سے پہلے میں آپ پر لے لوں گی بیسن گھر میں آپ نے بنانا ہے پہلے تو میں نے یہ سارا درائے بنا لینا ہے اس کے بعد پر بتاؤں گی اس طرح سے آپ نے اس کو میکس کرنا ہے خوشک دو درائے مل چیسے ہم چائے بناتے ہیں یا لوگ ایسے بھی کھاتے ہیں بڑے شوق سے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا میں نے تو زیادہ کانٹیٹی بنا لی تھی آپ بھی زیادہ کانٹیٹی بنا لیں اچھا اس میں حلدی جو ہے وہ میں اس میں بلکل حاف ٹی سپون اٹ کروں گی زیادہ نہیں اٹ کروں گی بہت سارے لوگ بہت زیادہ حلدی ملا لیتے پیلا پیلا اس کو کر لیتے ہیں اور پھر اس کین پیلی ہو جاتی ہے اس لگتا ہے میں پیلیا ہوا ہوا ہے پھر اس کو تھوڑانے کے لیے سپونٹیٹی کا خیال لگنا بہت ضروری ہے اور سکن کو ٹائٹ بھی کرنا ہے تو ملتانی مٹی کا جو پاوڈر ہے وہ بھی ہمیں کم کرنا ہے کیا کرتی یہ زیادہ ملا لیتی سکن ایکسٹرا درائی ہو جاتی ہے رشیس پرنے لگتے ہیں سکن پر تو آپ نے ہر چیز کی کانٹیٹی کو خیال رکھنا ہے بر بر کے سب آپ نے ملا لیا یہ بھی میں حاف ٹی سپون ہی ملانے والی ٹھیک ہے اس کو میں اچھے سے مکس کر دیا یہ ہمارا اپٹن پاوڈر تیار ہو چکا ہے میں نے کوئی آئل لگایا تھا کیونکہ آئل جو ہے وہ ہر کسی کے سکن پر سوٹ نہیں کرتا ہے ایکنی کر دیتا ہے بہت زیادہ سکن جیسے وہ لگتی ہے بہت زیادہ گلو کرنے لگتی ہے اور بہت برا پیر ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ڈسٹ وغیرہ آپ کی سکن پر آ جاتا ہے اور اچھی لگنے کے بجائے سکن گندی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو بس میں نے اس کو یہ ملا دیا مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد مجھے پیالی چاہیے یہ دے دے جب مجھے چاہیے ہوتا تھا میں کیا کرتی تھی میں نے تو زیادہ بنا لیا تھا میں اس کو نکالتی پانی میں مکس کرتی تھی میں کوئی اس میں دودھ نہیں دہی نہیں شہد نہیں کچھ بھی نہیں یہ پورا سیف سائل ہے آپ کے سکن کو کچھ بھی نہیں خراب کرے گا میں نے اس کو ملا دیا جتنا مجھے اچھا سا چاہیے اور اگر آپ سے بہت زیادہ پتلا ہوئے تو دوبارہ یہ والا پاؤنڈر ڈالتے خود سے ہو گیا ہے آگ سے ہو گیا ہے نم اس سے ہوا نہیں ہے اچھا اس میں یہ نم اس سے نہیں ہوتا اس سے بھی گھسے ہوتا ہے اچھا اس کے ایک خاص بات ہے نیدہ اگر پتلا ہو بھی جاتا ہے تو اس کو رگ دیں تو کیونکہ اس کے اندر ملتانی ملتی ہے تو وہ دور تھوڑے دیر کے بعد جم جائے گی تھوڑے دیر کے بعد جم جائے گا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کو ملا کے رگ دے تو یہ خراب ہو جائے گا ایسا بھی نہیں اس میں دودھ بھی نہیں ہے اس کے اندر وہ والا جو ڈیری کا دودھ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے دہی بھی نہیں ہے تو وہ اپنی ہی حالت میں رائے گا جیسا میں نے اس کو بنایا اس کا مزاد بھی بڑا تھنڈا تھنڈا سا ہے گرم بھی نہیں ہے کیونکہ میں کے ہر بلسٹ ہوں تو مزاد کا خیال لگنا بہت ضروری ہے ہرپ کا تو یہ تھنڈا تھنڈا ہے بس میں نے اپنے فیس پہ لگایا اس کو لگانے کا طریقہ کیا پہلے میں نے اس کو پورا ماس لگا دیا ہاتھ پہ لگایا فیس پہ لگایا نیک پہ لگایا تھوڑا سا یہ وہ جاتا ہے درائے ہو جاتا ہے اس کے بعد گیلا ہاتھ کر کے نا ہلکا ہلکا بیٹھ کے باتے کر رہے جیسے کہ ملتے ہیں ملوٹی ہوتی ہے جیسے ملتے ہیں تو یہ میں نے لگا لیا کبھی میں نے اپنے امی کو لگایا تو ان کو میں مساج کر رہی ہے کبھی امی مجھے کر رہی ہے تو کبھی بھابیاں کر رہی ہے تو یہ بہت اچھا لگتا تھا